بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب رانہ عظیم صاحب اور جمیل مرزا صاحب اور آپ سب لوگ جو یہاں پہ تشریف لائے رانہ صاحب نے مجھے ذرا تھوڑا سا فساد دیا ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ میزبان ہیں اور دوسرا انہوں نے میرے سامنے ایک فل ٹاس بھی پھینک دیا ہے کہ عمران خان صاحب تنقید برداشت کرتے ہیں بڑا مسکر آ کے تو لیکن کیونکہ ہم پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلس جو ہے وہ ازادی صحافت کے لیے اس نے آپ سب کو یہاں پہ کٹھا کیا ہے تو کھل کے بات کریں گے لیکن ایک دوسرے کا جو احترام ہے اس کو ملہوزے خاطر رکھنا چاہیے اور جو باتیں کی ہیں مجھ سے پہلے خاص طور پر جمیل مرزا نے جو مساق صحافت کی بات کی ہے اور محید پیرزا صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی ہیں تو ہم یہی جو ہمارا ایک آج کا یہ ایک مرکزی خیال ایسی کو لے کے آگے بڑھیں گے لیکن میں مختصرا آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ پی ایف یو جے جو ہے اس کی ہسٹری کیا ہے تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتائی ہے ہمارے دوست رانہ عظیم نے پاکستان فیڈل یونین آف جنرلس جو ہے یہ ہمیشہ سے یہ انیس سو پچاس کی دہائی میں قائم ہوئی تھی اور یہ جو یہاں پہ بتایا گیا کہ جی پاکستان میں ہمیشہ ازادی صحافت جو ہے وہ پابندیوں کی ذات میں کیوں رہتی ہے تو یہ سلسلہ جو ہے نا یہ تو نائٹین فورٹی سیون کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا لیکن جنرل ایوب خانے جب پریس ان پبلکیشن آرڈیننس لگایا اس کو ہم کہتے ہیں پی پی او نائٹین سکسٹی تو اس کے خلاف جو پی ایف یو جے کی جو سٹرگل تھی ہمارے بزرگوں نے جو سٹرگل کی اس کے خلاف اس سٹرگل سے پی ایف یو جے کو ایک ڈیموکرسی میں سٹیک ہولڈر کا اس کو ایک اس کا ایک مقام بن گیا کہ یہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے اور سب سے اہم ترین بات ہے جو ابھی کہا گیا کہ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک پلٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں کچھ لوگ دوسری کے ساتھ ہیں کچھ تیسری کے ساتھ ہیں تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو بڑے احترام سے کہوں گا کہ ہماری جو پی ایف یو جو کی ہسٹری ہے اس میں اس چیز کو بودر نہیں کرتے ہم کہ کون کس پلٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے بودر صرف یہ کرنا ہے کہ آپ جس پلٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنے آپ کریں لیکن اگر آپ کی ازادیہ رائے پہ آپ کی ازادیہ اظہار پہ کوئی پلٹیکل پارٹی پابندی لگاتی ہے خواہ وہ حکومت میں ہے یا آپوزیشن میں ہے تو آپ نے اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جب ظلفقالی بھٹو صاحب کی حکومت تھی تو روز دمہ جسارت جماعت اسلامی کا اخبار تھا تو جسارت کو بند کر دیا گیا تو پی ایف یو جے کے جو اس وقت ہمارے سربراہ تھے مناج برنا صاحب اور سیکٹری تھے نصار عثمانی صاحب انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی مزارع شروع کر دی ہے تو ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ یہ تو جماعت اسلامی کا اخبار ہے یہ جماعت اسلامی جو ہے اس نے تو ہمیشہ ہماری مخالفت کیا تو آپ اس کے لئے آواز کیوں اٹھاتے ہیں تو عثمانی صاحب نے کہا نہیں یہ اخبار تو ہے نا اور ایک خاص سکول آف تھوڑ کا اخبار ہے تو اگر اس کی آواز دبائی گئی ہے تو یہ فریڈم آف سپیچ کو دبائی گیا تو ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے انہوں نے کی اس کی مخالفت پھر زیاؤلک صاحب کا دور آیا تو زیاؤلک صاحب نے مساوات اخبار کو بند کر دیا جو پیپلز پارٹی کا ترجمان اخبار تھا تو عثمانی صاحب نے کہا کہ ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے اور نائنٹین سیونٹی ایٹ میں پاکستان فیڈل یونین آف جنرلس نے گرفتاریاں دینی شروع کر دی یہاں سے تحریک چلی معذرت کے ساتھ ارض ہے کہ جو پلٹیکل پارٹیز کی جو تحریکیں بحالی جمہوریت ہے جس کو ایم آر ڈی کہا جاتا ہے یہ نائنٹین ایٹی تھری میں بنی ہے لیکن پی ایف یو جے کی جنرل زیاؤلک کے خلاف سٹرگر نائنٹین سیونٹی ایٹ میں شروع ہو گئی تھی جب مساوات اخبار کو بند کیا گیا تھا یہاں پر ایک پرانے پپلے بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے مجھے نظر آ رہے ہیں عبداللہ ریار صاحب ان کو سارا پتہ ہے تو فرداللہ بابر صاحب بھی ان باتوں کی تائید کریں گے تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہے نا کہ جی آپ ایک پلٹیکل پارٹی کا جو موقف ہے اس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں بطور ایک صحافی یہ ہماری ایک انٹرنل ڈی بیٹ ہے کہ آپ کو ریڈ لائن کتنی کراس کرنی ہے کتنی نہیں کرنی لیکن اگر آپ کر بھی رہے ہیں اور آپ کی آواز دبائی جاتی ہے تو یہ ناقابل قبول ہے یہ آرٹیکل نائنٹین کی خلاف ورزی ہے ہمارے دوست جناب شویب شاہین صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں انہوں نے لائرز مومنٹ یاد دلائی ہمیں دوہزار ساتھ میں جب پابندیاں تھی اور ہم سڑکوں پر پروگرام کرتے تھے اور عمران خان صاحب بھی آتے تھے اور مسلم لیگ نون کے لوگ بھی آتے تھے اور بھی سارے لوگ آتے تھے لیکن ہمارے خیال تھا کہ لائرز مومنٹ جو ہے اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو قانون کی بالادستی کا جو تصور ہے یہ تصور جو ہے یہ مضبوط ہوگا لیکن یہ تصور جو ہے یہ مضبوط نہیں ہوا یہ میں بڑی بدقسمتی سے یہ بات کروں گا جو فروٹ ہے نا جو پھل ہے اس ٹرگل کا وہ نہیں ملا اور اسی لیے پھر اس کے بعد ہمیں خود عدالتوں میں جا کے اور کہنا پڑا کہ یہ جو ہمارے میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بند کریں میں نے دوزار بارہ میں سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی کہ یہ جو انفرمیشن منسٹری کا سیکرٹ فنڈہ ہے اس کو آپ بند کریں کیونکہ یہ جو سیکرٹ فنڈہ ہے اس سے صحافیوں کو رشوت تقسیم کی جاتی ہے اس کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی انفارچنیٹلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بڑی مخالفت کی ہماری لیکن ہم نے کہا کہ یہ غلط بات ہے اور اس کے بعد پھر بہت سے اور ایشیوز تھے جس کے بعد ہمیں غداری گلز آماد لگنے شروع ہو گئے حملے ہو گئے تو آج آپ کو بھی غدار کا جا رہا ہے آپ کو بھی غداری کے مقدمات میں ملوث کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو ہم نے تو بھائی ہمیشہ سے یہ جو غدار کا ٹیگ لگانے والے لوگ ہیں اور غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے والے لوگ ہیں ہم نے تو ان کی ہمیشہ سے مخالفت کی ہے اب آپ بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں تو ویلکم ٹو دا ٹریٹرز کلپ ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں غداروں کے کلپ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے غدار کہتا ہے تو سوا دفعہ کہے کہ میرے لیے فخر کی بات ہے ہاں اگر کوئی آپ کو پیٹریوٹ کہتا ہے تو پھر آپ ذرا مشکوک ہیں کیونکہ پھر پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی تھی نا پتہ ہے نا آپ کو تو مسلم لیگ کے اندر بھی جو گروپ بنے تھے قائدی عظم کے نام پہ پتہ ہے نا آپ کو کس طرح بنتے ہیں برا نہ بنائیے گا سرور خان صاحب تو اس لیے اگر آپ کو کوئی پیٹریوٹ کہتا ہے تو پھر آپ مشکوک ہو جاتے ہیں ہاں کوئی غدار کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ اس راستے پہ چل رہا ہے جس پہ فاطمہ جناہ چلی تھی سب سے پہلے اس ملک میں مادر ملت موترمہ فاطمہ جناہ کو جنرل ایوب خان نے کہا یہ انڈین ایجنٹ ہے اور کہا کہ یہ غدار ہے اس لیے آج کے پاکستان میں جب کسی سیاست دان کو غدار کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اس پہ اتراز نہیں کرنا چاہیے خوشی کے ساتھ کہیں کہ ہاں میں غدار ہوں آؤ مجھے گرفتار کرو آؤ میرے پا مقدمہ چلاو لیکن اگر کوئی فوجی ڈکٹیٹر جو ہے اس پہ آرٹیکل سکس کو ابروگیٹ کرنے کا الزام ہے تو اس پہ مقدمہ ضرور چلنا چاہیے اس کو کنوٹ کیا گیا تو اس کو سزا بھی ملنی چاہیے تو یہ شویب شاہین صاحب یہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آئین کی خلاورزی ایک اور چیز ہے اور آئین کو ابروگیٹ کرنا ایک اور چیز ہے تو آئین کی خلاورزی پر آپ ایک مقدمہ چلا سکتے ہیں کہ بھی تم نے ٹریوک سنگل توڑا ہے تمہیں جنمانہ کرتے ہیں لیکن ٹریوک سنگل توڑنے پر آنکھیں کہ تم غدار ہو تم نے آئین ابروگیٹ کیا ہے تو یہ بات جو ہے یہ ناقابل قبول ہے اس لیے پولٹیکل گورنمنٹ کو فوجی ڈکٹیٹروں کے راستے پہ بلکل بھی نہیں چلنا چاہیے اب یہ جس پی ایف یو جے کے سیمینار پہ آپ آئے ہیں یہ وہ پی ایف یو جے ہے جس نے ہر مشکل وقت میں جب بھی ازادی صحافت پہ کوئی برا وقت آیا تو اس پی ایف یو جے نے اس پہ سڑکوں میں بھی لڑائی لڑی اور عدالتوں میں بھی لڑائی لڑی تو اس لیے میں آج کیونکہ عمران خان صاحب ہیں تحریک انصاف کے بہت سے لیڈر یہاں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو فوڈ فور تھورٹ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو کیا بجا ہوتی ہے کہ یہ پی ایف یو جے جو آج آپ کی ہوسٹ ہے یہ آپ کی حکومت کے اقدامات کے خلاف عدالتوں میں چلی جاتی ہے جیسا کہ آپ کو ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ پیکا لاؤ جو ہے یہ جب دو ہزار سولہ میں آیا تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اس وقت جب ہم نے اس لاؤ کی مخالفت کی پیکا کی تو ہمیں کہا گیا کہ یہ آپ کے پیچھے ڈالر بول رہے ہیں یاد ہے نا آپ کو وہ ایک منسٹر ہوتی تھی ان کی انہوں نے کہا آپ کے پیچھے ڈالر بولتے ہیں ہم نے ان کو کہا کہ یہ تم آج دو ہزار سولہ ہے تم یہ پیکا لاؤ بنا رہی ہو یہ اسی لاؤ میں تم اندر ہو جاؤ گی اب وہ کئی نظر ہی نہیں آتی پتہ نہیں کدھر چلی گیا وہ اچھا اسی طرح پھر دو ہزار سترہ میں جب مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس نے ایک ایجیکٹیو آرڈر کے ذریعے تمام ٹی وی چینلز پر پابندی لگائی سکوتے میڈیا کیمپ لگایا ایک سکوتے ڈھاکا ہوا تھا ہم نے کہا یہ سکوتے میڈیا ہو گیا ہے کیونکہ سارا میڈیا ہی بند کر دیا ہے وہ فیضاباد میں دھرنا چل رہا تھا اس کو روکنے کے لیے سارا میڈیا ہی بند کر دیا ہے انہوں نے تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہو پیپلز پارٹی ہو مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف ہو یہ پی ایف یو جو ہے یہ ہر حکومت کے دور میں جب بھی کوئی پابندی لگتی ہے تو یا تو ہمیں سڑکوں پیانا پڑتا ہے یا ہمیں عدالتوں میں جانا پڑتا ہے تو یہ جو پی ایف یو جو ہے اس پی ایف یو جو ہے جب آپ نے پیکا آرڈینٹس جو ہے وہ جب آپ نے لاغو کیا اور میری انفرمیشن کے مطابق ڈاکٹر شیری مزاری نے اس پر ابجیکشن کی تھی لیکن اس کے باوجود وہ ایک کابینہ کا بائی سرکولیشن اجلاس جو ہے اس نے اس کی منظوری دی اور آپ نے اس کو لاغو کر دیا تو ویدن ٹوانٹی فور آورز انہوں نے مجھے لاہور سے کہا جی اس کو چیلنج کرنا ہے یہ جمیل مردہ صاحب آگے میرے پاس اگلے دن ہم نے بہت جلدی میں ایک پیٹیشن تیار کی اس میں آرگومنٹس بھی صحیح طرح نہیں لکھے بس کر کے صبح صبح جا کر نو بجے دالت میں ہم نے اس کو داخل کروایا اور اس دن جسٹس اتر من اللہ صاحب کا اللہ بھلا کرے کہ انہوں نے اس کا جو سب سے خطرناک اس کی جو کلاوس تھی اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا اگر اگر وہ سیکشن ٹوانٹی ٹو اگر وہ اس دن سسپینڈ نہ کرتے تو آج یہ آپ یہاں پہ جو سیمینار کر کے کوئی چلا جائے گا کوئی پتہ نہیں شاید جا سکایا یا نہ جا سکایا کہ کہاں پھاس جائے لیکن یہ ہے کہ یہ شویب شاہین صاحب تو پچھلے سیمینار میں بھی تقریر کر کے ابھی تک آپ صحیح سلامت پھر رہے ہیں اگر وہ اتر من اللہ صاحب اس سیکشن کو سسپینڈ نہ کرتے تو یہ بات کرنا آج یہاں پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے یہ بات بالکل صحیح کی جاری ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں اور آج کے دور میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے یہ سیویلین گورنمنٹ کے دور میں جو ایک آمرانہ قسم کے اقدامات لگتے ہیں تو وہ سامنے نہیں آتے پتا ہی نہیں چلتا کون کیا کر رہا ہے اسی طرح جو ایک ایک تو پیکا آرڈیننس جو ہے پیکا لاو یہ ازادی صحافت کے راستے کی بہت بڑی نکاوٹ ہے ایک اور قانون ہے جو انگریز نے ہم پہ مسلط کیا تھا ایک سو چوبیس اے بغاوت کا مقدمہ اور یہ ایک سو چوبیس اے جو ہے یہ اس کی یہ ٹریجڈی ہے بہت بڑی پورے سب کانٹیننٹ کی کہ ایک کشمیری جنرلسٹ ہے فہد شاہ سری نگر میں اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے ایک سو چوبیس اے کے طاعت اس پہ ایک سو چوبیس اے لگائی ہے انڈین گورنمنٹ نے اور یہاں پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس نے علی وزیر جو الیکٹڈ میبر آف دا نیشنل اسمبلیہ اس کو ایک سو چوبیس اے لگا کے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور اس کی سپریم کورٹ نے زمانت کیا ہے اس کی سندھ آئی کورٹ نے زمانت کیا ہے لیکن علی وزیر کو باہر نہیں آنے دیتے اور جب ایک سو چوبیس اے کو ختم کرنے کے لیے کوئی سینٹ میں کوئی بل موو ہوتا ہے تو خواہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ اس کو پاس نہیں ہونے دیتی اس کی مخالفت کرتی ہے پی ٹی آئی کے دور میں جب رضا ربانی نے ایک سو چوبیس اے کو ختم کرنے کے لیے بل پیش کیا تو اس کو ریجیٹ کر دیا گیا تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بولنے کی آزادی ہے اس کو تحفظ بلے تو یہ آپ کو پیکا لوگ ختم کرنا ہوگا آپ کو ایک سو چوبیس اے ختم کرنا ہوگا آپ کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ختم کرنا ہوگا اور آرٹیکل نائنٹین جو ہے آرٹیکل نائنٹین میں آپ کو آمنٹمنٹ کرنی پڑے گی آرٹیکل نائنٹین میں آمنٹمنٹ اس لیے کرنی پڑے گی کہ آرٹیکل نائنٹین میں کچھ ایسے ایسی شرائط ہیں کہ آپ کی جو بولنے کی آزادی ہے اس پر پابندی ہے مثلاً اگر کوئی آدمی جو ہے یہاں پہ آکے اس سٹیج پہ آکے تھوڑی در بعد کو کوئی بھی میرے بعد آنے والا مقرر یہ کہتا ہے کہ پاکستان امریکہ کا غلام ہے اور پاکستان کو امریکہ کی غلامی نہیں کرنی چاہیے آپ کو پتا ہے یہ آرٹیکل نائنٹین کی خلاف ورزی ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا اس بات کا یہ آرٹیکل نائنٹین کی خلاف ورزی ہے کیونکہ آرٹیکل نائنٹین میں انہوں نے ایک چھوٹے سے کچھ الفاظ شامل کیے ہوئے ہیں کہ آپ کسی دوست ملک کے خلاف بات نہیں کر سکتے تو اب دوست ملک کون ہے بھائی اس کی کیا ڈیفینیشن ہے تو آپ نے اگر اگر مجھے گرفتار کرنا ہے ابھی میں کہہ دوں کہ امریکہ کے غلامی نامنظور تو یہ آپ آرٹیکل نائنٹین کے در مجھے گرفتار کر سکتے ہیں تو جو مساکہ صحافت ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آرٹیکل نائنٹین میں آپ نے کولونیل مائنڈ سیٹ کو انجیکٹ کیا ہوا ہے اس کولونیل مائنڈ سیٹ کو آرٹیکل نائنٹین میں سے نکالیں یہ آپ کی مساکہ صحافت کے لیے بہت ضروری ہے اس پہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو رول پلے کرنا چاہیے اپنے پولیٹیکل ایشیوز پہ لڑائیاں ضرور کریں لیکن یہ جو ایشیوز ہیں اس پہ آپ کو ایک وقف رکھنا چاہیے اور دوسری بات کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو سلیم شہزاد کو اگواہ کر کے قتل کر دیا گیا ساکب نصار صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا اس کمیشن کے سامنے میں نے بھی جا کے وٹنس کے طور پر کچھ حقائق پیش کی اور بھی لوگ آئے وہ بعد میں ساکب نصار صاحب کہتے ہیں یار آپ لوگ جو ہے مجھے مروانہ چاہتے ہیں میں نے کہا جی مروانہ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں ہمیں انصاف دے دیں ہمارا ساتھی جو ہے اس کو قتل کر دیا ہے اگواہ کر کے کوئی آپ کو پتہ ہے یہ تو بڑا مشکل ہے پھر اس کے بعد جناب مسلم لیگ نون کی حکومت آگئی ان کے دور میں بھی یہی کام چلتا رہا پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کے دور میں بھی یہی کام چلتا رہا اب ادھر جب اسلام آباد میں اسطور پہ گھر میں گھس کے اس پہ تشدد ہوتا تھا یا مطیولہ جان کو اغواہ کیا جاتا تھا یا اب سار عالم کو گولی ماری جاتی تھی ہم جب اس پہ احتجاج کرتے تھے تو ہمارے جو کچھ دوست ہیں حکومت کے وہ کہتے تھے یار وہ سندھ میں بھی تو عزیز مہمن قتل ہو گیا وہ وہاں پہ بھی تو عجل آلوانی قتل ہو گیا ہم کہتے تھے ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں یہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس کی بھی مضمت کرتے ہیں تو آپ کو سٹینڈ تو لیں سٹینڈ کسی نے نہیں لیا لیکن آئی مسٹ آئی پیٹ ربیوٹ and my salute to ڈاکٹر شیری مزاری ultimately تو وہ ڈاکٹر شیری مزاری نے بھی یہ credit خان صاحب کو دے دینا ہے لیکن انہوں نے کچھ issues پہ انہوں نے کچھ issues پہ سٹینڈ لیا خاص طور پہ جو journalist protection bill تھا وہ تمام یہ جو پی ٹی آئی کے دور حکومت کی خامیہ ہیں اس دور میں میرے بھی بہت سے انٹریو بند ہوئے میں نے بھی بڑے مظاہرے کیے بڑی تنقید کی لیکن جس طریقے سے دھائی سال لگا کے انہوں نے journalist protection bill جو ہے اس کو منظور کروایا اور کبھی کبھی میں سنتا ہوں کہ آج کل پی ٹی آئی والے کہتے ہیں بڑے راز ہیں ہم سامنے لے آئیں گے بھائی ہمارے پاس بھی بڑے راز ہیں ہم بھی سامنے لے آئیں گے اور بتائیں گے کہ ڈاکٹر شیری مزاری جو ہے اس کو journalist protection bill کی وجہ سے کہاں کہاں پہ کون کون اس کو طلب کرواتا تھا اس کو پیشیاں بھوکت نہیں پڑتی تھی کون اس کو کیا دھمکیاں دیتا تھا یہ بتا دوں گا نا میں جس دن میں serious بات کر رہا ہوں اس دن آپ لوگوں کو لینے کے دینے پڑ جائے گے but i am not here to embarrass anyone میں آپ کو اس پہ شاباش دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ journalist protection bill منظور کروایا اتنی مشکل زگ زگ میں سے نکل کے فروغ نصیم نے پوری کوشش کی کہ یہ bill منظور نہ ہو لیکن پھر بھی وہ bill منظور ہو گیا اور اس کا credit جو ہے وہ mainly ڈاکٹر شیری مزاری ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں آپ تحریک انصاف کو بھی اس کا credit دے دیں لیکن یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں میری بات کا برا نہ منائے کہ جب فروغ نصیم صاحب اس bill کے خلاف سادشیں کر رہے تھے اور انہوں نے جو missing persons کا bill تھا اس کے خلاف بھی سادشیں کی تو کوئی روکنے والا نہیں تھا انہوں یہ بڑا problem ہے کہ آپ اس کو روک نہیں رہے تھے اور ہم مجھے پتا ہے کہ مجھے کہاں کہاں سے pressure آتا تھا کہ یار یہ تم کیوں یہ شیری مزاری کے bill کو لے لے پھر رہے ہو جب اس کو پی ایف یوج نے سپورٹ کر دیا اور اور اس کو human rights commission of Pakistan نے سپورٹ کر دیا اور مجھے آئی اے ریمان مرہوم نے کہا میں نے جب ان کو جا کے اس کا draft رکھا تو آئی اے ریمان صاحب نے کہا حمد یہ bill منظور ہو جائے گا میں نے کہا سر ہو جائے گا اس نے کہا اس کا مطلب ہے میری ساری زندگی کی جو struggle ہے وہ کامیاب رہی وہ bill منظور ہو گیا وہ bill منظور ہو گیا لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر اس پہ اس میں commission بننا تھا کہ کسی صحافی پہ جب حملہ ہوتا ہے تو وہ commission جو ہے اس نے inquiry کرنی تھی اور اس commission میں working journalist کی تعداد زیادہ تھی اب وہ commission اگر آج ہوتا اگر وہ commission آج ہوتا تو یہ جو بہت سے صحافی مارے سامنے بیٹھے ہیں جن پہ آج کل مقدمات درج ہو رہے ہیں اور ان کو harassment کا سامنے ہے تو وہ commission ان کی inquiry کر رہا ہوتا نہ وہ commission بن سکا نہ ہی اس commission کا سربراہ جو ہے اس کی تقرری ہو سکی لہٰذا یہ جو مساقے صحافت ہے اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہونی چاہیے کہ جو پچھلے دور میں جو journalist protection bill بنایا گیا تھا اس journalist protection bill میں جو commission ہے اس کو commission کی تشکیل مکمل کی جائے اس کا chairman لائے جائے کیونکہ اگر وہ commission نہیں بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ journalist protection bill جو ہے وہ صرف ایک document ہے اور اس کی کوئی practical حیثیت نہیں ہے وہ bill جو ہے وہ ضرور بننا چاہیے اور اگر وہ bill نہیں بنتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ جو اس وقت حکومت ہے یہ ازادی صحافت جو ہے اس میں اتنی sincere نہیں ہے جتنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں تو میں نے کافی ساری باتیں کر لی ہیں لیکن ایک بات میں آخر میں ضرور کروں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن جو ہے اس نے پیپل پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایک observation دی تھی تقریباً پانچ شے مہینے پہلے کہ لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے اس پر اب میڈیا میں بات کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے وہ تو تھا تحریک انصاف کا دور حکومت اب شباز شریف صاحب کا دور حکومت ہے اب انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دیا لیکن ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ لاپتہ افراد پہ بات کرنا کافی مشکل ہے اور آپ لوگ اپنے جلسوں میں اپنی تقریروں میں ہر ایشو کو چھیڑتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ سوائے شریف مزاری کے آپ لوگ اس اس ایشو کو آوائیڈ کرتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ شویب شاہین کی طرح ڈریکٹ آپ کو میں کہوں کہ پی جاؤ میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ پی جاؤ لیکن یہ ایک ایشو ہے اگر آپ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں تو یہ جو انفورس ڈیسپیرنسز کا مسئلہ ہے لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے اس پر آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا اور اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ازادی اظہار کے ساتھ ہے کیونکہ ہمارے بہت سے صحافی ساتھی جو ہیں ان کو اغوا کیا جاتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے صرف اسی چکر میں کہ آپ جو ہے ریڈ لائن کروس کرتے ہیں اور پولٹیکل ورکر جو ہے اس کو تو اٹھا کے غائب بھی کر دیا جاتا ہے ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ جا کے پھر واپس آتے ہیں اور پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اس کا ہماری صحافت کے ساتھ اور فریڈم آف سپیچ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اس لیے جب تک آپ اس پہ سٹینڈ نہیں لیں گے تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کو انسانی حقوق کی خلاورزیوں کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا چاہیے وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اور یہی آپ کا اصل ٹیسٹ کیس ہے بہت بہت شکریہ موسیقی